اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو بیسیکلی یہ میں ولوگ کافی دنوں سے اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بٹ اس کے اپلوڈنگ میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا تو اس وجہ سے میں یہ ولوگ اپلوڈ نہیں کر سکی تو اصل میں ہمارا پروگرام تھا لا منتانہ وزٹ کرنے کا 2-3 ویکس پہلے ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ لا منتانہ جائیں گے اور ایت پر جائیں گے پھر ہم ایت پر نہیں جا سکے کیونکہ ایت پر کافی رش ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے کینسل کر دیا پروگرام اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہمارا جو ہے وہ لا منتانہ جانے کا فائنلی جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ بن گیا اور ہم لوگ لا منتانہ کے لیے گھر سے نکل گئے تقریبا ہم لوگ صبح ساڑھے یارہ بجے نکلے تھے اور ساڑھے بارہ بجے الحمدللہ ہم وہاں پر پہنچ چکے تھے اور کافی پیارا راستہ تھا کافی سارے جو ہے وہ راستے میں خوبصورت گرین ری آتی ہے اس کے علاوہ بہت ہی پیارے سے موڑ بھی آتے ہیں تھوڑے سے خطرناک سے بھی آتے ہیں کافی ہائٹ پہ ہے پیر سوہاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں نام آپ کو اس سے پتا چل جائے گا اور اسلامباد سے تقریبا یہ ٹوئنٹی فائیو منٹس کی ڈرائیو پہ ہے لا منتانہ بیچ میں آپ کو منال بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں ڈائنو ویلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہائٹ فوبیا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لا منتانہ وزٹ مت کریں تو راستے کا ویو تو آپ انجوائے کر ہی رہے ہوں گے بہت ہی خوبصورت راستہ تھا بہت زیادہ گرین ری تھی آس پاس پہاڑ اور بہت ہی اچھا سا ویو تھا آپ راستے میں رکھ کر بھی یہاں پر پک کلک کر سکتے ہیں وہاں پر ہم ساڑھے بارہ بجے پہنچ گئے تھے اور کافی اچھا سا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا وہاں پر جو مین چیز تھی وہ یہ تھا کہ ان کا ویو بہت اچھا تھا پہاڑوں کو کاٹ کے گرین ری کے بیچ میں جو انہوں نے ویو جو ہے وہ بنایا ہوا تھا it was amazing تو وہاں پر 1200 روپیز جو ہے وہ پر ہیٹ تھا including ٹیکس ہمارا وہاں پر لنچ بفے تھا اور انہوں نے بہت اچھے سے رینج کیا ہوا تھا اور اس میں کافی سارے آئیٹمز تھے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ dangerous قسم کے وہاں پر مور دو دو منٹ کے بعد آ رہے تھے یہاں پر کوئی professional اگر آپ پاس ڈرائیور ہے تو آپ اسے لے کر جائیں ورنہ اگر آپ کو ہائٹ فوبیا ہے تو آپ مت وزٹ کریں راستہ کافی اچھا تھا اور کافی ہائٹ پر اچھا سا انہوں نے جو ہے وہ view point بنایا ہوا تھا یہاں پر dessert کی میں آپ کو بات بتاؤں تو موساری پیزٹریز تھی ڈرائیفل جیلی پوڈنگ کھیر اور اس کے علاوہ کسٹرڈا لیڈر سے رکھا ہوا تھا سویس رولز تھے کیک سیکلز تھے اور یہ ربڑی تھی اور شاہی ٹکڑے تھے اس کے علاوہ وہاں پر گول گپے اور پاستہ چارڈ دہی بڑے پائے سیخ کباب کرین چیلی چکن اور اس کے علاوہ شامی کباب انڈا شامی برگر اس کے علاوہ جلیبی اور تکے وغیرہ جو ہے چاو بین فرائیڈ رائز اور منچورین یہ ساری چیزوں جو ہیں وہ بہت اچھی کوالیٹی میں تھی بہت اچھا ٹیسٹ تھا ان کا تو واپسی پہ یہ اسلامباد کی ہائیوے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سب ہی پہ چانتے ہیں اسلامباد کی ہائیوے کو تھوڑا سامنے سنٹورس کو وزٹ کر لیا وہاں پر کچھ چیزیں پسند آئی تھی یہ جو چیزوں کی میں نے پکچرز اس میں لگائی ہوئی ہے صرف یہی چیزیں ہم نے وہاں سے پرچیز کی تھی تو منال لا منتانہ وزٹ کرنے کا ہمارا مین پرپس یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح کا فوڈ اویلیبر ہے کس طرح کا ویو ہے یہ ہمارا فرس ٹائم تھا ہم وہاں پر گئے اور انہوں نے کافی اچھا جو ہے وہ سیٹ اپ کیا ہوا تھا ہمیں بہت پسند آیا ریکمینڈڈ ہے ہنڈر پرسنٹ اور ہم گئے تھے سیونٹین مائے کو اور اگر آپ نے جانا ہو تو آپ ان کی انسٹرگرام پر ڈیٹیلنگ وغیرہ چیک کر لیں اب انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ